اتنا نیڈر ہو کے کام کیا جا رہا آیا ہے ابھی میں شہرز میں کو نکلا میں نے دیکھا اب سے پہلے لوگ ہوتلوں پر پردے ڈالیا کرتے تھے چائے خانوں پر پردے ڈالیا کرتے تھے اور لوگ کھاتے تھے تو موں ساپ سر کے آیا کرتے تھے لیکن ابھی میں نے دیکھا ہوتلوں سے پردے آئے ہیں چائے خانوں سے پردے آئے ہیں اتنے نیڈر ہو گئے بلکل اللہ کا ڈر خوف دن سے اتر گیا کہ اچھے خاصے روز میں کھا رہے ہیں کسی کوئی احساس رہے ہیں کہ مہینہ رمضان کا چل رہا ہے اتنا ممارک مہینہ اور بیوری سیکرٹ پی کے باہر سے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پی رہے ہیں بلکل ایسا بے خوف ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کی پکڑ کب آ جائے کسی کو کوئی نہیں ہے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں اس میں عبادت گزار ہو یا بغیر نمازی ہو کوئی بے ہو لیکن آپ نے اس مہینے کی اتنی بے قدری کی کم سے کم ہمیں چاہیے آپ آ لکے میں اگر یہ بات کہوں گا تو آپ کہیں گے لو جی ادھر سے رائش ہو گیا کہ پردے ڈال کے کھانیا کرو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے ہی گئر ہوں پردے ڈال کے کھانیا کرو لیکن احترام ہونا چاہیے کم سے کم کچھ نہ کچھ تحترام کرنا چاہیے ہوتلوں کا یہ برا حال کر رکھا چاہے خانوں کا برا حال ہے اور مزید ٹیلی ویزن چلائے جائے اس میں کبھی میچ دیکھ رہے ہیں کبھی اپنے نزاج کے اس میں جو آتے ہیں وہ کام دیکھ رہے ہیں جو بھی ہوتے ہیں سیلی وغیرہ لیکن ہم چاہیے اللہ کے لیے ہم سے کم اللہ سے ڈر ہو گئے اللہ سے ڈر ہو گئی اللہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ہے اللہ تو ایک ایسے احساس کا نام ہے جو سامنے رہتا اور دکھائی نہیں دیتا آپ وہاں چاہیں ہوٹلوں سے بلکل پردے غائب میں دیکھنے یہ ہیراز زدہ رہ گیا کہیں یہ ہوٹلوں کا ہры انہوں üstہیلے والوں میں بریانی والوں میں پردے نہیں ڈال لگے چائے والوں میں پردے نہیں ڈال لگے ہوٹل والوں میں پردے نہیں ڈال لگے وہی کھا رہے ہیں چاہی پی رہے ہیں بیرے سگرٹ پیتے ہوئے باہر آ رہے ہیں آپ کو دوسرے لوگوں میں کیا فرق رہ گیا جب آپ احترام نہیں کر رہے جو دوسرے لوگ کیا احترام کریں گے سمجھو میرے بھائی موتانی ہے یہ سچ ہے یہ حقیقت حساب ہونا ہے یہ حقیقت اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے